اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو سمر بی بی فروک بنا کر دکھا رہی ہوں بہت ایزی آسان تا فروک ہے لان فابرک پر اور ہلکے پھلکے کارٹن فابرک پر بھی ہم اس طرح کے ڈرسز بنا سکتے ہیں بہت جلدی سے تیار ہونے والا بہت سمپل کٹنگ کا یہ فروک ہے یہ ڈیزائن میں پہلے بھی آپ کو تین ماہ کی بچی کے لیے دکھا چکی ہوں آج میں آپ کو دو سال کی بچی کا سائز یہ دکھا رہی ہوں دو اڈھائی سال کی بچی کو یہ سائز بنایا جا سکتا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا آرم ہول میں ریگلان سلیوز کا آرم ہول ہے اور اگر ہم چاہیں تو دیکھیں اگر تھوڑا سا بڑا رکھیں تو ہم اس میں سلیوز بھی بنا سکتے ہیں اس کی فریل کو جو میں نے رکھا ہوا ہے اگر اس کو بڑا رکھیں گے تو چاہیں تو ہم اس میں فل سلیوز بھی بنا سکتے ہیں ہاف سلیوز بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو نیچے سے فری چھوڑ دیا ہے تو یہ فریل کی طرح محسوس ہو رہے ہیں آدمی آپ کو یہ بڑے سائز میں دکھا رہی ہوں تو اس کو چاہیں تو ہم اور بھی زیادہ چوڑائی میں لمبائی میں سی طرح پھیلا کر بڑھا کر سکتے ہیں اسی کٹنگ اور سٹیچنگ میں آپ کو دکھانے والی ہوں اس کے لیے میں نے ڈیر میٹر کپڑا لیا ہے کٹن فابرک ہے یہ لائٹ ویٹ اور میں نے ایک حساب سے لیا ہے میں نے سترہ انچ کا پروک تیار کرنا ہے اس کے لیے میں انیس انچ اس کی فرنٹ اور بیک کی لائنٹ لوں گی اس میں دو دو انچ کی فولڈنگ ہوگی اوپر سے ہاف انچ کی نیچے سے فولڈنگ ہوگی اور کچھ سلیپس میں بڑھ جائے گا تو یہ کل ملا کے میرا سترہ انچ کا پروک تیار ہوگا اب دیکھیں میں نے دو لائنٹیں نکال لی ہیں انیس انیس انچ کی اب یہ دو پٹیاں جو ہیں میں سلیپس کے لیے بنا رہی ہوں ساڑھے آٹھ آٹھ انچ کی ہیں اس میں میں بھی دو انچ کی فولڈنگ ہوگی اندر کی طرف راؤنڈ ہول کے لیے اور ہاف انچ اس کی کناری تیار ہوگی تو یہ کل ملا کر چھ انچ چوڑی پٹی تیار ہوگی فریل کے لیے اس میں بھی ایک انچ فریل کے اندر چلا جائے گا باقی پانچ انچ کا یہ رہے گا اب میں آپ کو اس کی پوری لانتھ دکھا رہی ہوں یہ انیس جمع انیس یعنی کہ انیس بیک اور انیس پرنٹ کو ہم جمع کریں تو یہ تھرٹی ایٹ انچز ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہی میں نے بازو کی پٹییں اور اوپر فریل کی آرم ہول کی پٹییں اور یہ پرنٹ بیک جو ہے تیار کر لیا اس کو ڈبل کریں ایک پرنٹ ہے اور ایک بیک ہے اس کی چوڑائی جتنی بھی تھی میری تقریباً میں نے اس میں پوری عرصے میں سے تھوڑا سا کم کیا ہے تو یہ تقریباً تیس انچ چوڑائی میں نے لیے جتنی چوڑائی نیچے گھیر کی ہے اتنی سیم میں نے سلیوز کے لیے لیے سلیوز نہیں ہے یہ بلکل اوپر فریل لگے گی چاہیں تو ہم اس میں لاسٹک ڈال کر اس کے سلیوز بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں لینڈ تھوڑی بڑھا کر رکھنے پڑے گی ریگلان سلیوز کے لیے ہمیں آرم ہول کا سائز تھوڑا بڑھا رکھنا ہوتا ہے بچوں کے لیے عام طور پر جو پانچ انچ کا سائز ہوتا ہے اس میں میں سات انچ رکھوں گی ریگلان سلیوز میں میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ ہمارا آرم ہول کا سائز بڑھا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں میں نے اوپر سے دو انچ فولڈ کر لیا ہے یہ اندر کی سائیڈ کپڑا فولڈ ہوگا دھائی انچ میں نے چوڑائی لی ہے دو اشاریہ پانچ اور اس کو سلیوز اور فرنٹ بیک کے ساتھ میں کھٹا ایک ہی دفعہ اس کی کٹنگ کروں گی اور آپ دیکھیں اس میں کوئی اور کٹنگ نہیں ہے بلکل صرف اتنی سی معمولی سے اس کی کٹنگ ہے اور لون فیبرک پر اس طرح کے جھبلے فراک چھوٹے بچوں کے بہت پیارے لگتے ہیں چاہیں تو ہم بارن بیبی کے لیے بنا سکتے ہیں جس طرح سے اس کی شیپ ہے ہمیں اسی طرح اس کی سلائی کرنی ہے یہ جو آپ دیکھیں کورنر سے بنے ہوئے یہ اندر کی سر جب پولڈ ہوں گے تو اس کو ہمیں یہ بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے اس کا راؤنڈ ہول تیار ہوگا اب آپ یہ دیکھیں فرنٹ کے ساتھ میں نے ایک سلیوز جوڑ لیا سلیوز کے ساتھ بیک جوڑی جائے گی اسی طرح سے سیکونس میں ہمیں جوڑا جاتا ہے یہ چار آرم ہول ہیں دو فرنٹ کے لیے اور دو بیک کے لیے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں میں دو جوڑ چکی ہوں یہ تیسرا آرم ہول ہے اس کے ساتھ یہ سلیوز کی ایک پٹی اس کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے اور یہ آخری آرم ہول ہے اس میں سلائی کا زیادہ کام نہیں ہے میں نے پہلے سے سلیوز کی پہلے کناری تیار کر لیے اندر فولڈ کر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد ہمیں یہ جوڑ لگانے آرم ہول کے اب آپ یہ دیکھیں پورا ہے کہ یہ سرکل کی شیپ میں گول بلکل تیار ہو گیا ہے سلیوز کے ساتھ فرنٹ فرنٹ کے ساتھ پھر سلیوز پھر سلیوز کے ساتھ بیک اب آپ یہ دیکھیں جب میں نے اس کو دو انچ فولڈ کر رہی ہوں تو یہ بلکل پورا پرفیکٹ آرہا ہے اس طرح سے اب اس میں میں پہلے اسی طرح سے سلائی کروں گے اندر فولڈ کر کے یہ پورا ایک راؤنٹ کی شکل میں شروع سے آخر تک یہ ہماری سلائی ہوگی یہ سلیوز کی پٹی ہے اور اس طرح سے ہم یہ دیکھیں یہاں پر یہ کورنر آرہا ہے یہاں سے ہم دوبارہ اس کو ٹرن لیں گے اور بہت ہی چھوٹی بون بیبی کے لیے بھی ہم اس طرح کے لاسٹک ڈال کے بنا سکتے ہیں لیکن یہ بڑی سائز میں میں آپ کو لاسٹک کی جگہ ڈوری ڈال کر دکھاؤں گی یہ ہم ڈوری ڈال کے بنا سکتے ہیں کیونکہ لاسٹک کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لاسٹک اتنے ساری جب چونے آتی ہیں تو اس میں لاسٹک کھچ جاتی ہے اور نیک جو ہے بڑی سی ہو جاتی ہے اس لئے تو صحیح نہیں آئے گی تو بڑے بچوں کے لیے جب ہم بنا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس میں ہم ایک ڈوری بنا کر وہ ڈالیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو فرنٹ پر وہ بنا لیتے ہیں نوٹ لگا لیتے ہیں اور بہت زیادہ چھوٹے بیبیز جو ہوتے ہیں لان کے اگر ہم جھپ لے اس طرح سے بنا رہے ہیں تو اس میں لاسٹک ڈالنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ ایک ہمارا راؤنڈ اس طرح پورا ہو گیا اب یہ دوسرا راؤنڈ بھی میں نے اتنے گیپ کے ساتھ اوپر ایک سلائی اور لگائی جا رہی ہے پیچھ میں جو ایک راؤنڈ ہول بنے گا اس میں لاسٹک آئے گی اور اوپر والا حصہ جو ہے وہ فرل بن جائے گی درمیان والے حصے میں لاسٹک آئے گی سوری میں اس میں دوری ڈالوں گی لاسٹک نہیں ڈال رہی ہوں یہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے دو سے اٹھائی سال کے بچے کا سائز ہے سترہ انچ لیند کا یہ پروک تیار ہوگا یہ دیزائن میں نے اب دیکھیں سائیڈ میں اس کی سائیڈ کی سلائی کر کے دکھا رہی ہوں بس اس کی اتنی سی ہی سلائی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے بلکل اور اس کی بلکل سمپل شیپ ہے دیکھنے میں بلکل فروک کی شیپ نہیں آ رہی ہے جب اس میں دوری ڈالے گی یہ دیکھیں یہ کہیں سے بھی اس وقت فروک کٹنگ نہیں لگ رہی ہے لیکن جب اس میں دوری ڈالے گی تو اس کی اکدم شیپ آ جائے گی یہاں پر میں نے سینٹر بنا کر ایک کاج کر لیا ہے جس میں میں نے دوری ڈال لیا ہے فرنٹ سائیڈ کا یہ سینٹر بنایا ہے سینٹر بنا کر میں نے یہاں پر ایک کاج بنا دیا ہے اور یہ پٹییں بھی پورے آرم ہول تک ہیں نیچے کی سائیڈ میں نے یہ پائپن لگا دیئے پائپن کو میں نے ڈبل کر کے اس طرح سس لائی کر کے ایک ڈوری تیار کر لیئے اب اس کو اس کاج والی جگہ سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے اس طرح سس میں پروتے جائیں گے اور جہاں سے یہ سٹارٹ کیا ہے یہیں پر لاکر ہمیں ختم کرنا ہوگا اب آپ دیکھیں صرف ہم نے اتنی سی گنجائش اس راؤنڈ ہول میں رکھی تھی کہ اس میں ہماری دوری آرام سے چلی جائے باریک کپڑوں میں یہ فروک اس طرح کے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں چاہے تو ہم جارڈٹ میں بھی بنا سکتے ہیں نیک پر بنا سکتے ہیں اور لون پر بنا سکتے ہیں جہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا وہیں سے میں نے اس کو ختم کر لیا ہے اب اس دوری کو باہر نکالیں گے جتنی ہمیں نیک بڑی رکھنی ہے اس کے حساب سے بڑی رکھنے کے بعد اس میں نوٹ لگا دیں گے اور اس کو وہ بنا دیں گے اس طرح سے اس کی نیک کو ہم جتنا چاہے چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں بہت ہی کم سلائی میں بہت ہی آسان تھی کٹنگ میں یہ فروک تیار ہو گیا تو یہ بڑا سائز بہت زیادہ فرمائش پر سبسکرائبر کی میں نے دوبارہ اس کو بڑے سائز میں ریپیٹ کیا ہے لیکن اس میں میں نے لاستک کی جگہ دوری ڈال کر دکھائیے چاہیں تو ہم یہ سلیز کو اگر ہم لیند کو اور بڑھا کریں تو بڑھا کرنے کے بعد چاہیں تو ہم فل سلیز بھی بنا سکتے ہیں اس طرح چونے ڈال کر تھوڑا سا اور اگر ہم دو انچ بڑھا رکھیں تو اس میں چونے ڈالیں گے تو یہ ہمارے چھوٹے ہاپ سلیز بن جائیں گے اور زیادہ بڑھا فل سائز رکھنا چاہیں تو اسی طرح سے ہم لیند بڑھا کر اس میں بھی چونے ڈال کر نیچے کی سائیڈ ہم اس کی لیند کو بڑھا کر فل سلیز میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو جتنا چاہے بڑے سائز میں تیار کریں اس کی چوڑائی کی بھی کوئی قید نہیں ہے جتنی ہمارے کپڑے کی گنجائش ہے ہم اتنی ہی چوڑائی رکھیں گے اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ اس کی مخصوص چوڑائی رکھنی ہے امید آپ کو یہ ریزائن پسند آئے گا گھر میں بنا سکتے ہیں آپ